اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں شارجہ میں سجا میں اور یہاں پہ ایک ہم ٹائرز کا یارڈ دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہیں یہ سکراب ٹائرز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا کوئی ایک سے دو کنٹینرز کا جو ہے وہ یہاں پہ مال موجود ہے اور اس کو ایز اس جو ہے وہ یہاں سے یہ لوگ سکراب کریں گے اس کے بعد نیکس ٹیور ہے یہ جاے گا ایک کٹنگ فیکٹری کے اندر اور وہ اس طریقے سے اس کا جو یہ ریم والا پارٹ ہے سائیڈ والا پارٹ ہے وہ کہ ہوں پہ دیں گے اور جو باقی جو پارٹ ہے اس کو علگ کر لیں گے پھر اس کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ پیسیز میں کٹا جائے گا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریم والا پارٹ ہے اس کو اس کی دھیری لگائی ہوئی باقی جو پارٹ ہے وہ یہ پڑا ہوئے اس کو ڈیفرنٹ پیسیز کے اندر جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگے پاودر کرش کر کے لیے دوسری فیکٹری کے اندر جو کہ میں آپ کو دوسرے وی لوگ میں دکھاؤں گا اس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ موف کیا جائے گا یہ جو درمیان والا رنگ ہے اس کو کٹنے کے لیے اس فارم میں لانے کے لیے اس کو اس مشین کے اوپر جو ہے وہ کٹا جائے گا مشین اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جائے گا ٹائر کنورٹ کیا جاتا ہے ٹری پیسٹ کے اندر ٹائر کو لاکھے مشین کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد مشین کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کٹر اب جو ہے وہ پھیرنا سٹارٹ کر رہا ہے ٹائر کٹ جائے گا ٹائر جو ہے وہ کٹ جائے گا ٹائر جو ہے وہ کٹ جائے گا اب اس کو جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر گنورٹ کریں گے اور پھر دوسری سائیڈ سے جو ہے وہ کٹ کریں گے کار کا ٹائر ہے اس کو تو بالکل ساتھ سے بھی کٹا جا سکتا ہے اس کے لئے وہ ساتھ بڑے کٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بالکل ایک ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کٹر ہے چھوڑی نمہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹائر کو کٹ لیتے ہیں کچھ کام جو ہے تھری پیس میں گنورٹ کرنے کے لئے اس مشین پر کیا جاتا ہے اور کچھ جو میں نے آپ کو پہلے مشین دکھائی ہے اس کے اوپر کام کیا داتا ہے خاص بہت بڑی جو ہے مشینری لگانے کی جو ہے اس کام کے لئے زویت نہیں ہے اس کے علاوہ جو اندر جو میں نے آپ کو رنگ دکھایا ہے وہ دو تین جگہ پر جو ہے اس کا استعمال ہے چکے تو اگر تو اس کو سیمنٹ فیکٹری کو دینا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ اس طرح سے ٹکڑی کے اندر جو ہے وہ رنگ کو کٹ دیتے ہیں اور اگر اس کو جو ہے وہ آگے آئیل نکالنے کے لئے یا اگر ان کو کوئی ایسا کسٹمر مل جاتا ہے اس کو ایس ایس جو ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ پھر تری پارٹس کے اندر جو ہے وہ ایس ایس جو اس کو آہ دوسری کنٹریز کے اندر یا ایدھر ہی لوکل کسٹمرز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ سیل سیل اوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو کمرشل ٹائر کے اندر جو ہے آہ یہ رنگ بہت ہی ہیوی اور آہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو اگر ہم گاڑیوں کے دیکھیں تو گاڑیوں کے اندر جو ہے یہ رنگ جو ہے آہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آہ اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ آہ رنگ جو ہے اس کے اندر سے نکلتا ہے اور اسپیشلی جو اس کے اندر آہ یہ والی جو جگہ ہوتی ہے پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آہ تار موجود ہوتی ہے اور آہ یہ کافی آہ ایکسپینسیف جو ہے وہ یہ آہ سیل ہوتا ہے تار اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ آہ جو کمرشل ٹائر ہوتا ہے جیسے ٹرکس وغیرہ کے بسس کے ٹائر ہیں اس کے اندر سے یہ اتنی موٹی جو ہے وہ تار آہ نکلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں پھر استعمال میں لائے جاتا ہے یعنی اس کو لیا باننے کے لئے جو ہے وہ استعمال میں لائے جاتا ہے یہ بہت آہ اچھی اور ہیوی قسم کی جو ہے وہ تار ہے سکیل بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیلز بھی جس کو انگلش میں بولتے ہیں تو یہ چیزیں بنانے میں جو ہے یہ کارامت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر یہ ٹائر میں سے جو ہے وہ دھاگے والے ٹائر میں سے یا دوسرے ٹائر میں سے اگر تار نکالیں تو تار نکالتے ہوئے جو ہے یہ جو میٹیریل بچ جاتا ہے یہ آپ میری سکرین پہ جو ہے وہ اسٹین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے وہ ان میں ستار نکالی گئی ہے تو اس کے بعد جو میٹیریل بچا ہوئی ہے آپ کے سامنے موجود ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں بھی یہ بتاتے چلیں کہ یہ کام بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی کنسٹرینٹ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیدر کا جو ہے وہ جو کہ یو ای کا جو ہے بہت زیادہ ہارش فیدر ہے اور گرمی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ میں جون جولائی آگست جو ہے پریویس ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے کہ گرمی جو ہے وہ فیفٹی ڈگریز یا اس سے اب آف کا جو ہے وہ ٹمپریچر کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے بلکل اوپن ایر کے اندر جو ہے وہ یہ والا کام کرنا اور سارے یہ معاملات ہو دیکھنا ایک بہت مشکل سا جو ہے وہ کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کٹنگ وائز دیکھیں مشینری وائز دیکھیں تو بہت زیادہ کام نہیں ہے بہت زیادہ بہت بڑی انویسمنٹ کا کام نہیں ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیو سے سرام بہت سرام دائی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیس بوک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی